ایک ان میں یقصانیت ہے کہ کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک مندر احام پہ نہیں لائی گئی ہیں جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہیں کیا چیز چھپائی جا رہی ہے اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ کیپی گورنمنٹ جو ہے وہ پشاورائی کورٹ کو رجوع کرے وہاں پہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت جو ہیں پرمینشنل گورنمنٹ جو ہیں وہ محترم چیپ جسس پشاورائی کورٹ سے یہ استعداء کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل ایک جج دو جج یا اس سے زیادہ جج سہبان جو ہیں ایک ایسے ایونٹ کی پراب کر لے جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو دوسری عام بات یہ ہے خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی چوبیس مئی کی جو کانسیچیوشن ریٹ پیٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے خان صاحب نے نو فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا نو فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے جو ہمارے نو مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ بابن سلاسل ہے ایک کینسر سروائیور ہے پچھتر سال عمر ہے یاسفین راشد صاحبہ کر ایجاز چودری صاحب ہے بیمار ہے جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہے پھر خواتین ہے وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائے ہیں اور ان کی مقدمات یا زمانتوں پر فیصلے نہیں آ رہے ہیں البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی شنوائی ہو رہی ہیں سپریم گورٹ میں جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہیں وہ اول ہونا چاہیے اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کڑے ہیں بطور ملزم پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا تیسرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد جہاں یہ بڑے زور و شور اور کرو فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سیویلین آبادی کے ٹرائل جو ہے وہ فوجی اکام کریں گے اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہوا سکتا ہے اور پاکستانیوں کو اس آلت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کڑا کرنا یہ ایک قومی جرم ہے اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دے کہ عاصف علی زرداری صاحب کے جو بینامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایہ یہ دو سالوں میں ہو گیا تمام کیسز ختم چوبیس عرب روپے کے چار جس تھے شباز شریف صاحب کے خلاف ان چوبیس عرب روپے میں شباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی کئی پہ مقصود چپڑا سی کا کردار سامنے آیا کئی پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا اٹھارہ عرب روپے پہ ایون جو ایک مگر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو یہ تسلیم شدہ ہے شادت ہے ایون فیلڈ کے مکانات جدر وہ رہ رہے ہیں پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہے وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے تو شباز شریف نواز شریف مریم نواز پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں دڑا دڑا انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا دو سال نہیں وزیشتہ چھے ماہ میں انصاف کی نتیاں ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے لیکن دوسری طرف اسی نظام عدل میں پچھتر سالہ کینسر سیروائیور یاسبین راشد جو ہے وہ ابھی بھی منتظر ہے اجاز چودری منتظر ہے سینکڑوں خواتین اور مرد جو ہے نام نام مئی کے ایک ڈکوصلہ ایک ڈراما ایک انجینئر ڈے اس کے نام پہ ہماری قیادت کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے تو لہٰذا آج بھی خان صاحب نے استعداء کیے کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو دیکھنا چاہیے کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے باقی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوک احتجاج کریں گے ایک ایپی میں اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804 اور یہ اسی رمضان میں ہم وزیراعلا خیبر پختلخواہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی تاریخ مقرر کر کے عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں تیس مارچ کا جلسہ ہے وہ اگر کل پرسو تک اجازت مل جاتی ہے ورنہ بصورت دیگر ہم نے متبادل چھ اپریل کی تاریخ دی ہے ہم تو کہہ کہہ کے تھنگ ہوئے ہیں حضرت محلہ مذہر تو آگئے امیر بھائی کو ذرا آگئے جگہ لینے امیر کے لینے آجا امیر بھائی نہیں آگئے آپ آگئے بھائی نہیں آگئے بھائی نہیں سنجھے جلسہ جلسہ بھائی 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 تیس انجینی ہے بھائی ہیں بسماللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے القادر والا میں ہمیشہ آپ کو پہلے القادر کی کیس کا کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں آج ساتھوں گواہ کا جرہ ہو رہا تھا یہ وہ کیسیں جس میں بھی ایک سپیسپک گواہ آیا اور وہ سپیسپک گواہ فینانس آفیسر ہے القادر کا اس نے کوٹ میں ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے اتنا ہی کیسیں سرکار کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے ان کو پرشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی میسس کے خلاب بشرا بی بی کے خلاب ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پر پرشر ڈالے اور کمپرومائز پر مجبور کرے لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا یہی خان صاحب کا پیغام ہے الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہے ہیں ہم اپنی منڈیٹ واپس لینے کیلئے برپور کوشش کر رہے ہیں اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں بائی الیکشن میں بارہ پروینشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں تین کی ہے کے پی کے میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں ان سب کیلئے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب جلسوں کا انعقاد کرے گی انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لے اور انشاءاللہ برفور کمپین کریں گے اور برفور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں بھی سپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کا انوان ہوگا کے دی آٹھ سو چار کی رہائی انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا خان صاحب کے طرف ساتھ سیاسی معاملات بھی بھی بحث ہوئی ہے سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ناؤنس کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہی وہ اپس آئیں گے بہت جل آئیں گے وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے ہمیں اس میں توڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کنڈیڈیٹ انعنونس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ریڈیشنل ہم نے انعنونس کرنے ہیں پنجاب میں ظلپی بخاری صاحب کا نام انعنونس ہوا ہے اور ظلپی بخاری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے انعنونس کیا ہے خان صاحب نے ہمارا کنڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کنڈیڈیٹ ہوں گے اسی طرح باقی سارے جو کنڈیڈیٹ کرنے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کنڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے اسی طرح کے پی کے میں دو نام کی ایڈیشنز ہیں ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام انعنونس ہوا تھا اور دوسری طرح ہمارے یود کا پریزیڈنٹ ہے بڑا افعال رول ادا کیا ہے ڈاکٹر شفقت آیاز یہ دونوں ہمارے کنڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کنڈیڈیٹ ہوں گے باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامنیشن سپام ہے وہ وڈرا کر لیں اس کے ساتھ جو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کنڈیڈیٹ ہے آزم سواتی صاحب اور ان کے نامنیشن فام کلیر بھی ہوئے لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا انعنونس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمارے انعنونس کرنے آج مولانا جب ہمارا نور الحق قادری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے اس کے علاوہ باقی سارے کنڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سارے اپنے نامنیشن فام کل وڈرا کرے کہ وہ وڈراول کی ڈیٹ ہے اور یہ کنڈیڈیٹ انشاءاللہ وہاں اپنے مقام پہ کڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے لاس ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈانللو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے ڈانللو نے ایک اپیشل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس اپیشل سٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضہ کیا ہے اور اس طرح امپریشن کریئٹ کی ہے ایزب کی نہیں اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہیں اس میٹنگ میں انہیں نے وہ کنٹنٹس بتائیں جو اسد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں لکھ کے پاکستان بیجے تھے اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹنٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارج بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹسٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا یہ ایک سے دو مرتبہ زیادہ دو مرتبہ انہوں نے کمیشن کے کمیٹی کے سامنے ایڈمیٹ کر لیا تھا اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آسد مجید آگے آ جائے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے دوبارہ اس کا عیادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان جو الفاظ کا اتبادلہ ہوا تھا دونوں کے درمیان اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈانل لو نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں اگر ایسے یہ پھر کنگریشنل کمیٹی کنگریشنل کمیشی پروسیڈ کرے گی اگنست ڈانل لو کہ ڈانل لو نے اس غلط سٹیٹمنٹ وہاں دیئے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ آسد مجید اپنی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آ کے کہے کہ اس کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا تاکہ جوام جانے کہ وہ الفاظ کی آتے ہیں جیسے گوڑ سے بھی اپنے کہا آج میڈیا سے گھتگو کیا ہے اڈیالہ جیل میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی انہوں نے باقیتہ نام لیا ہے آرمی چیپ کا ڈی جی آئی ایس ای کا اور ڈی جی سی کا کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں آج بشترہ بیوی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالبتی ہے نہیں دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا لیکن ہم نے بوائی کارٹ کی طرف نہیں گئے ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے کترو اٹھ پروٹیسٹ اور درنے کی طرف نہیں گئے پر پھر بھی ہم آگے کی طرف پڑے جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے تو دیکھو یہ پھر اماؤنڈ کنسیڈریشن ہے ایک سے زیادہ مرتبہ رانا صنع اللہ نے اپنے کا کیا اور رانا صنع اللہ ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا آپ رہیں یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے الحمدللہ عوام نے تو اس کو مائنس کیا ہوا ہے لیکن ہم اس کو بڑا سیریس لی لیتے کراچی میں بھی درخواست دیئے اس کے خلاب پیار کا پشاور میں بھی دیئے اسلامباد میں بھی دیئے لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے جو تا تین نام انہوں نے دیئے بلکل یہ ضروری ہے پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور جو بیسیکلی موسٹ پاورپل لوگ ہیں اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آئد ہوتی ہے اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ ایسے irresponsible statement جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ ایک سے زیادہ مرتبہ ٹیک ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورپل آدمی آ کر کہ کول عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے پھر وہ لوگ جن کے جس وقت جس کی کسٹری جن کے پیش نظر ہے اور موسٹ کے مور پاول پر لوگ ہیں اس لیے خاندان کا یہ یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو آنا ان کے لکاپ کرتے ہیں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ انہوں نے درشاہ بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح صاحب کا فوج ہے افسران کے نام دی اب وہ اپنے عدو پر موجود نہیں ہے تو اسی طرح کے امران خان کہتے تھے مہر صادق مہر جعفر آج اس طرح کی لینگ شہی بھی تھی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے زمیروں سے بات نہیں کرنی تو کیا اداروں کو دوبارہ میں شادہ بنائیں نہیں دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا اعدا بے زمیروں کے طب ہی تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے زمیر ہیں نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات وہ اداروں سے بات نہیں کرنی ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کے طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے کیونکہ جس نے سٹیٹمنٹ دیئے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کے طرف جائے تو وہ اس تناظر میں کہا درخواست ہے فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو صحیح پیقتدار ہے اور جو معتد برحال کے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ آئید ہو رہی ہے ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے irresponsible statement کا ضرور نوٹس لیں گے کیونکہ ایسے irresponsible statement کے جواب میں irresponsible statement آنے چاہیے جبکہ ہم کوشش کرتے کہ آگے کی طرف بڑے تو ایسی statement درمیان میں آ جاتے ہیں اس سے بہت حالات حراب ہو جائے کیا اس بیان کو پی ٹی آئے کا پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ذات دیکھیں نہیں بشرا بی بی کی statement ہے وہ پارٹی پالیسی سمجھے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط statement نہیں دی ہے ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک irresponsible statement خان صاحب کی لائب کے بارے میں کہا گیا اس لیے خان صاحب کی لائب کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی آئید ہو رہی ہے ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو ترٹ کر رہے ہیں بکاز ہم سمجھتے وہ عوام کے جو ریجکٹڈ لوگ ہیں وہ بھئی ہیں پیریسی صاحب یہ بتائیں گشرا بی بی نے آج یہ بتائیں کہ جب وہ سماعت کے لیے ڈیل آجی لاتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی اس میں کچھ ملایا گیا اس سے پہلے بھی میریزن جنٹلمنٹ پلیز والکم دی یون دی ڈیش دی ایم سم ایمران خان وائرک دار پرس بیکر تھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا بی بی کبھی ہے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلماس دو مہین یہی وقت جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے تو یہ سیریس اشو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ بی بی ہے اس وقت آئسولیشن میں بی بی میریزن جنٹلمنٹ پلیز والکم دی یون دی ڈیش دی ایم سم ایمران خان توشہ خانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبیننٹ ڈیویجن کی سٹیٹ بینگ نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دیلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے یہ تو بلکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے صرف خان صاحب پر پرشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے اس لئے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو سیشے وہ بند ہیں اس لئے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتا ہے جس طرح دوزروں کا کار رہا ہے جس طرح بتا دے کہ آج بشرا بی بی کے جانب سے جس طارگیٹ مضاہمت کا آغاز کیا گیا ہے نہیں نہیں دیکھیں ٹارگیٹ مضاہمت کا بلکل انہوں نے لبز نہیں کیا اور برون کی ہے اور بات بلکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائب کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر یہ سیڈیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولٹیکل ہی ختم ہونا چاہیے پولٹیشن کی لائب ہی یہی ہے پوپ وہ والی تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناکے دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانہ سنہ کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا ہے کہ وہ بیس بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آکے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل عباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے اتنے الفاظ ہے تو ہم اس سے کیا امید رکھیں آپ نے دوزشتہ دے یہ کہا تھا کہ الیکشن کا اعلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے بلکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر اس سے دار میچیں پراہ راست عمران خان کی گریفتاری کے سناظر میں نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے انہوں نے جس طریقے سے الپاز استعمال کیے وہ میں الپاز دور آ رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کی ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں ہیں ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں انہیں سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے خان صاحب کے ذمہ داری ہے اس پہ اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار وہی سرکار کہہ رہی ہے وہی سرکار نے نہیں بولا کہی کسی سرکار کی بندے نے میں سمجھتا تھا کہ انٹیریر منسٹر یا ایڈوائزر ٹوز انٹیریر وہ اگر آکے اس کی تردید کرتا وہ اسے آسولیٹ کر آتا وہ اس کے خلاب کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے لیکن سرکار ون پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ اون کر رہی ہے تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائے ہم خاضی فائیسہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں خاضی فائیسہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں جس طریقے سے تو ہمیں بھی میرے بارہ میرے باری پینتالیس سال انتظار نہ کرنے دیں ہماری بھی وہاں کیسز پنڈیں گے ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد پیسہ لے ہو اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے جو ڈسکوالیپکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے عدلیہ انصاب کرے گی شکریہ آپ لوگوں کو شکریہ شکریہ میں نے آپ کو کہا نا بس آدھر خان یہ تو جیل خانہ جات والے نہیں ہیں جو سرکار جس نے سٹیٹمنٹ دیئے اس سرکار کی سٹیٹمنٹ کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں یہ لوگ موجود ہیں خان صاحب اس وقت جو بند جیل میں بند ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ میکشور کرے یہ ہماری ان سے عدد جائے کہ میکشور کرے ہم رانہ صنع اللہ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اور خاص کر خاص کر محسن نکوی سے ہمیں کوئی امید نہیں محسن نکوی وہاں موجود تھے یہ نہیں تھے کیئر ٹیکر سٹ اپ کے یہ وہ لوگ لے کے آئے تھے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کمیرٹ میں کون لوگ آئے اس لیے یہ لازم ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زیادہ پاورپل مقتدر حال کے ہیں وہ اس میٹر کو ٹیپ اور کرے سویری سیریس میٹر